اسلام علیکم اور ابھی جو ہے میں اپنی جو ہے فلاور پینٹنگ کرنے جا رہی تھی تو مجھے اپنا ریٹ کلر جو ہے وہ کافی تھک لگ رہا تھا تو میں نے سوچا میں ایک ویڈیو بنا دوں اور میں بتا دوں کہ اگر میرا آپ کا کلر اگر اس طرح سے تھک ہو جائے تو آپ کو اس میں جو ہے پانی کا ایٹ جو ہے وہ نہیں کرنا ہے پانی ایٹ برکل نہیں کرنا ہے کیونکہ پانی اگر آپ ایٹ کریں گے تو وہ بہت زیادہ لیکپیٹی ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا جو ایک چپک ہوتی ہے جو آپ کپڑے میں چپک جاتی ہے وہ ختم ہو جائے تو اس میں جو ہے ہم یوز کرتے ہیں وہ بائنڈر یوز کرتے ہیں جب آر آس سے نو سال پہلے میں نے پینٹنگ شروع کی تو ہماری ٹیچر نے اس وقت ہمیں بتایا تھا یوڈی بائنڈر کا اور ابھی جب آپ جائیے گا لینے تو وہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دی چھے گا کہ ہمیں فیبرک پینٹنگ میں کرنے کے لیے ہمیں مکس کرنے کے لیے جو ہے وہ بائنڈر دے دے تو وہ آپ کو ایزلی سٹور میں مل جائے گا جہاں سے آپ پینٹنگ وغیرہ پرچیز کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایزلی بائنڈر مل جائے گا اور اس کا جو اس کی جو شکل ہوتی ہے بائنڈر کی وہ گلو کی شکل کی ہوتی ہے وہ گلو کی طرح سٹکی سا ہوتا ہے جب ہم اسے پینٹ میں شامل کرتے ہیں تو اس کی جو سٹکنس سے وہ برقرار رہتی ہے اور میں نے اپنا جو ہے وہ بائنڈر وہ ڈرابر میں ڈال دیا تھا اگر آپ کی گھر میں خالی آئی ڈراب کی کوئی باٹل وغ ایزلی بائنڈر میں خالی ہو تو آپ بھی اس میں شفٹ کر سکتے ہیں ایک بڑی باٹل میں آتا ہے یا پھر آپ شاپ سے بھی خلی سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہے بگنر کے لیے جنہوں نے ابھی پینٹنگ سٹارٹ کی ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ بہت سروری ہوتی ہے اور میرا جو یہ وائٹ کلر ہے یہ بھی تھوڑا مجھے تھک لگ رہا ہے دیکھیں یہ کیونکہ ایک کلر ہو جیسے ہم ڈالیں تو وہ بہہ جائے یہ اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا اور مجھے تھک لگ رہا تھا اور آج کل جو موسم ہیں اس وجہ سے بھی مجھے بائنڈر مکس کرنا پڑ رہا ہے ویجلی ہوتا ہے یہ کہ میں بائنڈر بہت کم ڈالتی ہوں گرمیوں میں تو شاید مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا اگر کوئی پینٹ آپ کا پرانا ہو جائے تو اس میں آپ کو ب وہ کافی تھک ہو جاتا ہے تو یہ ٹپس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ